بھائیے حضرات ایک ایسا ہی آدمی ہے جو اس محفل کو سجانے کیلئے میرا خیال ہے کم سے کم پچھلے دو مہینے سے محنت کر رہا ہے تب یہ محفل جیس مقام تک پہنچی ہے اور کامیاب محفل ہوئی میری مراد جناب میار جرولی صاحب سے ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف آ چکے ہیں نارسلوار سے استقبال کریں دو تین شیر سمات فرمائیں جس نے ظالم کی زمانے میں ہمایت کی ہے جس نے ظالم کی زمانے میں ہمایت کی ہے ظلم میں اس نے سمجھ لیجئے شرکت کی ہے جس نے ظالم کی زمانے میں ہمایت کی ہے جس نے ظالم کی زمانے میں ہمایت کی ہے ظلم میں اس نے سمجھ لیجئے شرکت کی ہے میری اوقات کروں جشن یہ ممکن ہی نہیں میری اوقات کروں جشنی ممکن ہی نہیں مجھ پہ یہ عابد مستر نے عنایت کیا ہے میری اوقات کروں جشنی ممکن ہی نہیں میری اوقات کروں جشنی ممکن ہی نہیں مجھ پہ یہ عابد مستر نے عنایت کی ہے عابدوں میں بھی لقب اس کو ملا ہے عابد عابدوں میں بھی لقب اس کو ملا ہے عابد عابدوں میں بھی لقب اس کو ملا ہے عابد جس نے زندہ کے اندھیرے میں عبادت کی ہے عابدوں میں بھی لقب اس کو ملا ہے عابد جس نے زندہ کے اندھیرے میں عبادت کی اور بھی شیر سماعت فرمائیں کہ موت ہے اس لیے میراج علی والوں کی موت ہے اس لیے میراج علی والوں کی زندگی پائی ہے دنیا سے جو رہلت کی ہے موت ہے اس لیے میراج علی والوں کی موت ہے اس لیے میراج علی والوں کی زندگی پائی ہے دنیا سے جو رہلت کی ہے تو فرش محفل سے یہ مسجد کے تصمی سماعت فرمائیں کہ فرش محفل سے یہ مسجد کے مسلے نے کہا فرش محفل سے یہ مسجد کے مسلے نے کہا ذکر سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے فرش محفل سے یہ مسجد کے مسلے نے کہا ذکر سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے اور یہ آخری شہر سماعت فرمائیں کہ چودہ سو سال کے اس جشن میں ہم ہیں شامل چودہ سو سال کے چودہ سو سال کے اس جشن میں ہم ہیں شامل سوچئے بات ذرا کتنے مسررت کی ہے چودہ سو سال کے چودہ سو سال کے اس جشن میں ہم ہیں شامل چودہ سو سال کے اس جشن میں ہم ہیں شامل سوچئے بات ذرا کتنے مسررت کی ہے سوچئے بات ذرا کتنے مسررت